اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاِ بَشَرًا فَجَعَلْنَاهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَكَانَا رَبُّكَ قَدِیرًا اللہم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سور فوقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور وہی خدا ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا پھر اس کو نصب اور سسرال والا بنایا اور آپ کا بڑی طاقت والا ہے سواد سے سہرن یعنی نصب وہ ہے جس سے نکاح حرام ہے اور سہر سواد یہ رے وہ ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے ایک ہی بون سے دو مختلف محفوقات نصب اور سسرال مرد اور عورت وجود میں آتے ہیں جن کی اصل نو ایک ہے اور دونوں کے تعلق بنیاد یعنی انسانیت سے ہے مرد کا خصوصیت مختلف ہوتی ہیں نفسیاتی اور جسمانی تقاضے مختلف ہیں اس کے باوجود ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں ایک دوسرے کے لئے پوکشش ہیں مرد و ذن کی خصوصیات کے مختلف ہونے کے باوجود باہم منسلک ہونے میں نو انسانی کی بقا ہے ابن سیرین راوی ہیں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی چونکہ علی علیہ السلام کے نبی کے ساتھ نصبی اور دامادی دونوں رشتے ہیں یہ شواہد تنزیل میں بھی لکھا ہے نوغل افسار میں بھی اب حلال و حرام کا علم حاصل کرنے کے بارے میں حضرت امام محمد اباقہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کی سوج بوجھ فقر حاصل کرو ورنہ تم بددو ہی رہو گے امام حسن علیہ السلام کو حضرت امیر علیہ السلام کی وسیعت سے اختباس نجو البلاغہ کے مکتوب نمبر 31 میں ہے کہ میں پہلے تمہیں کتاب خدا اس کی تعویل احکام شرع حلال و حرام کی تعلیم دوں اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا رخ نہ کرو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے بارے میں صرف ایک حدیث جو تم صادق انسان سے حاصل کرو وہ دنیا اور اس میں موجود سونے و چاندی سے افضل ہے حضرت امام مزید فرماتے ہیں کہ کاش میرے دوستوں کے سروں پر کوڑے برسائے جائیں کہ وہ حلال و حرام کے فقی احکام جان لیں ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ سے صرف حلال و حرام کے مسائل دریافت کرے اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے ضروری یعنی غیر ضروری باتیں ہیں وہ آپ سے نہ پوچھے تو امام مزید فرماتے ہیں لوگوں کے لیے حلال و حرام کے بارے میں سوال کرنے سے بہتر اور کون سی بات ہو سکتی ہے ہمارے لوگ منطقی باتوں میں فضلاتے ہیں اصل چیز حلال و حرام کا علم ہے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ کوشش کرنا چاہیے اور اسی کے بارے میں اتنی معلومات کو زیادہ بڑھانا چاہیے اب بہت سی آیات ایمہ معصومین علیہ السلام سے متعلق ہیں آیات دو طرح کی کچھ آیات بطور خاص حضرت فاطمہ ظہرہ السلام علیہ حلیہ پر منطق ہوتی ہیں اور بعض بطور عام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط ہیں نمونی کے توقع میں سے کچھ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آیات خاص میں سورہ مبارکہ آل مہن کے آیت نمہ سکستی ہے فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوْ عَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسُكُمْ اے رسول ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے عورتوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لائیں ہم اپنے نفسوں کو لائیں یہ آیت مبائلہ ہے اب آبت آیت زل قربہ کیا ہے سورہ مبارکہ اسرہ کی آیت نمہ ٹوربی سکس وَآتِ زِلْقُرْبَ حَقُوْ مِكَلْمَا زِلْقُرْبَا اے نبی اپنے قارابدداروں کو ان کا حق دے دیجئے یہ بھی مخصوص ہے حضر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ سے اس طرح سے ہمارے ذہن میں آئم محمد علیہ السلام سے خاتون جنت سلام اللہ علیہہ سے جو مخصوص آئیتیں ہیں وہ محفوظ ہونا چاہیے ہیں خدا ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ